ملتان سے ہی ایک اور خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ انجینئر ٹیکنیکل الاؤنس نہ دیے جانے پر کام چھوڑ کر ہٹتال پر چل نکلے گورنمنٹ انجینئرز کی جانی سے احتجاجی ریلی بھی نکالی گئی گورنمنٹ دفاتر کے انجینئرز کی بڑی تعداد شریک ہوئی اس حوالے سے گوہر احمان کی ریپورٹ دیکھئے ملتان میں گورنمنٹ دفاتر کے انجینئرز کا مزید کام کرنے سے انکار کہتے ہیں کہ حکومت پنجاب کے پی کے طرز کا انجینئرز کو دیا جانے والا ٹیکنیکل الاؤنس بحال کرے اس کے بعد گورنمنٹ دفاتر میں اپنی حاضری کو یقینی بنایا جائے گا ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں 1.5 بیسک سیلری دیا جائے جیسے کے پی کے گورنمنٹ میں انجینئرز کو دیا جا رہا ہے انجینئرز کا معاشی قتل بند کریں آج ہم پورا منریلی نکال رہے ہیں اس میں ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کے سی این ڈبلیو کے بائیومیٹرک انجینئرز پبلک ہیلتھ واسا تمام گورنمنٹ انجینئرز ایک پیج پر کٹھے ہوئے ہیں انجینئرز نے ہائی کورٹ چوک سے نوہ شہر چوک تک احتجاجی مارچ بھی کیا مظاہرین نے حکومتی پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی گی مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت انجینئرز کا معاشی قتل بند کرے پنڈی میں گجرانوالا میں فیصلباد میں لاہور میں آڑڈی یہ سٹارٹ ہو چکا ہے اور ملتان میں بھی آج اس کا آغاز ہوا ہے یہ جاری رہے گا جب تک ہم اپنا حق نہیں لیں گے گورنمنٹ دفاتر کے انجینئرز کا کہنا تھا کہ جب تک الاؤنس بحال نہیں ہوتا تب تک پر امن احتجاج جاری رہے گا کیمرمن فراست عباس کے ساتھ گوھر رحمان ملتان